بہارت میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ایپی ایڈ دوہزار اکیس کو غیر مہینہ مدت کیلئے ملتوی کر دیا گیا ابھی تک کھیلے گئے میچز میں سب سے زیادہ رانج کیس نے بنائے سب سے زیادہ وٹے کیس بولا نے اڑائیں نئے تازہ ترین پوائنسٹیبل کیا تھے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری حد نہیں آنے والے ویڈیو مل سکے سب سے پہلے بہارت میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ایپی ایل دوہزار اکیس ملتوی کرونا کیسز میں اضافے کے بعد بہارتی کرکرپورڈ نے انڈین پریمیر لیگ کو فیرال ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق زشتہ دو دنوں میں چار کھلڑیوں اور تین اسٹار کے کوویڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آئے جس کے بعد منتظمین کی جانب سے فوری طور پر آئی پیل کے باقی میچز کو روک دیا گیا ہے نئی تاریخوں اور مقام کے حوالے سے جلد اعلان مطاوقع ہے بات کا لیتے ہیں نئے تازہ ترین پوزیٹیبل کے بارے میں تو دہلی کپیٹیل کے ٹیم پہلے نمبر پر ہے جنہوں نے آٹھ میچز میں چھے جیتے دو ہارے بارہ پوئنٹس ہیں دوسری نمبر پر ہے جن نئی سوپرکنگ کے ٹیم جنہوں نے سات میچز میں پانچ جیتے دو ہارے دس پوئنٹس ہیں تیسری نمبر پر ہے آر سی بی کی ٹیم جنہوں نے سات میچن میں پانچ جیتے دو ہارے دس پنٹس ہیں چوتھے نمبر پر ہے ممبائی انڈیئر کی ٹیم جنہوں نے سات میچن میں چار جیتے تین ہارے آٹھ پنٹس ہیں پانچویں نمبر پر ہے راجستان رویل کی ٹیم جنہوں نے سات میچن میں تین جیتے چار ہارے چھے پنٹس ہیں پنجاب کینگ کی ٹیم چھتے نمبر پر ہے جنہوں نے آٹھ میچن میں تین جیتے پانچ ہارے چھے پنٹس ہیں جبکہ کیا یعنی کولکتہ نائی ٹریڈر کی ٹیم ساتویں نمبر پر ہے جنہوں نے سات میچنز میں دو جیتے پانچ ہارے چار پوئنٹس ہیں سانریز ہیدر آباز کی ٹیم ساب سے آخر میں ہے جنہوں نے سات میچنز میں ایک جیتا چھ ہارے اور ان کے دو پوئنٹس ہیں اب بات کر لیتے ہیں آئی پیل دو ہزاری کس میں ساب سے زیادہ رانج بنانے والے کھی لڑیوں کے بارے میں تو پہلے نمبر پر ہے شیخ اردوان جنہوں نے آٹھ میچنز میں تین سو اسی رانج بنائے بانوے ہائیہ سکور ہے تین فیفٹیہ سکور کی ہیں لوکیش راہول سات میچنز میں تین سو اکتیس رانج بنا چکے ہیں اکانوے رانڈ ناٹر ان کا بیس سکور ہے چار فیفٹیہ سکور کا چکے ہیں ساؤت افریقہ کے فاف دوپلا سی سات میچنز میں تین سو بیس رانج پچانوے ناٹر ان کا ہائیہ سکور چار فیفٹیہ سکور کا چکے ہیں جبکہ پریتوی شاہ نے آٹھ میچز میں 308 ران سکور کیے 82 ران ان کا ہیہ سکور ہے 358 سکور کا چکے ہیں سنجو سمسون سات میچز میں 217 ران بنا چکے ہیں 119 ران کا ہیہ سکور ہے 1 سینچری سکور کا چکے ہیں جبکہ چھٹے نمبر پر ہے مینک اگارواز جنہوں نے سات میچز میں 260 ران سکور کیے 99 ران نارٹا ان کا ہیہ سکور ہے 258 سکور کا چکے ہیں جوز بٹلا سات میچز میں 254 ران سکور کا چکے ہیں ایک سو چوبی رنگ کا ہائیہ سکور ہے ایک سینچری سکور کا چکے ہیں روحی شرما سات میجن میں دو سو پچاس رنگ سکور کا چکے ہیں تریسر رنگ کا ہائیہ سکور ہے ایک فیفٹی سکور کا چکے ہیں جونی بریسٹو نے سات میجن میں دو سو اٹالی رنگ سکور کی تریسر رنگ ناٹرون کا ہائیہ سکور ہے دو فیفٹی سکور کا چکے ہیں جبکہ گلن میکسوال نے سات میجن میں دو سو تیسر رنگ سکور کی 78 رانز کا ہائیہ سکور ہے دو 50 سکور کا چکے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سب سے زیادہ وکٹے حاصل کرنے والے بولر کے بارے میں تو پہلے نمبر پر ہیں ہرش پٹے جنہوں نے 7 میچنز میں 17 وکٹے حاصل کی ہیں 27 رانز کے بعد 5 وکٹے حاصل کرنا ان کا بیس سکور ہے عویش گان نے 8 میچنز میں 14 وکٹے حاصل کی ہیں 32 رانز کے بعد 3 وکٹے حاصل کرنا ان کا بیس سکور ہے کریس موریس نے 7 میچنز میں 14 وکٹے حاصل کی ہیں 23 رانز کے بعد 4 وقت حاصل کرنا ان کا بیس سکور ہے رہو چہر نے 7 میچز میں 11 وقت حاصل کی ہیں 27 رانز کے بعد 4 وقت حاصل کرنا ان کا بیس سکور ہے جبکہ راشد خان نے 7 میچز میں 10 وقت حاصل کی ہیں 36 رانز کے بعد 3 وقت حاصل کرنا ان کا بیس سکور ہے سیم کیور نے 7 میچز میں 9 وقت حاصل کی ہیں چونتی رانز کے بعد 3 وقت حاصل کرنا ان کا بیس سکور ہے پیٹ کومیس نے 7 میچز میں 9 وقت حاصل کی ہیں 24 رانز کے بعد 3 وقت حاصل کرنا ان کا بیس سکور ہے قیل جمسر نے سات میچز میں نو وقت حاصل کی ہیں اکتالیس رانز کے بعد تین وقت حاصل کرنا ان کا بیس سکور ہے دیپت شہر نے سات میچز میں آٹھ وقت حاصل کی ہیں اکیس رانز کے بعد دو وقت حاصل کرنا ان کا بیس سکور ہے محمد شامی نے آٹھ میچز میں آٹھ وقت حاصل کی ہیں اکیس رانز کے بعد دو وقت حاصل کرنا ان کا بھی بیس سکور ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئیوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ